گانے کس طرح ہماری ذہنی سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے اندر سے تکلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں شاید اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے گانے سنتے وقت آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جیسے گانا چل رہا ہوتا ہے تو اس کے میوزک کے ساتھ ساتھ ہماری حالت بھی بدل رہی ہوتے ہیں اگر میوزک ڈسکو ٹائپ کا ہے تو ہمارے اندر ایک ہی جانی کیفیت بن جاتی ہے اور ہمارے نیورونز حرکت میں آ جاتے ہیں دوستو اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کسی بھی میوزک کریٹر کا مقصد کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آج کل سبھی گانے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ہمارے اندر بے مقصدیت کو اُبھارا جاتا ہے ہماری تکلیقی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے میوزک کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہم اس میوزک کو سننے پر مجبور ہو جائے اور ہم اس کے آدھی بن جائے اس کے بعد یہ لوگ ہم سے اپنی مرضی کے کام لینا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ بے ہیائی اور فاشی کا کام ہو یا پھر ہم کو تباہ کرنے کی کوئی کوشش ہو اس لیے اسلام میں ایسے گانوں سے منع کیا گیا ہے جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں اور بے مقصد بنا دیتے ہیں آپ لوگوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں